بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس جو ہیں آئی ہوپ کہ یہ ان سب کے لیے بہت ہی مفید ہونے والا ہے تھرڈ یئر کی انگلیش اب یہاں سپیسیفائی تھوڑا سا آپ دیکھ لیں کہ اب جو پروگرام ہے ای ڈی پی کا اس میں انہوں نے دو پورشنز میں اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ تمام اہم سوالات اور وہ تمام اہم قسم کے ٹاپکس جو کہ آپ کے پویٹری کے جو پورشن ہے اس کے اندر ایمپورٹنٹ ہے ای ڈی پی لیول پہ اور اس میں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ہمارے نئے آنے والے ایسے تمام دوست جنہوں نے بھی چینل کو ابھی بالکل وزٹ کیا وہ کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر کے اور ہماری حسنہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا لیٹس کام بیک اگن تو تعرف شروع کرتا ہوں جی پویم نمبر ون ہے لیئر ویلیم ڈیویز نے اس کو لکھا ہوا ہے اچھا اس کی کریٹیکل اپریسییشن اس کے علاوہ اس کا یوز آف پرسانیفیکیشن اور اس پویم کی سمری یہ تینوں کوسٹنز بہت امپورٹنٹ ہیں اس کے علاوہ اس پویم کے جو تمام سٹینزز ہیں اس کے تین سٹینزز ہیں اور مختلف پیپرز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی سٹینزا جو ہے وہ آ جاتا ہے تو یہ لیئر کے امپورٹنٹ کوسٹنز اور سٹینزز ہیں سیکنڈ پویم ہے تارٹاری والٹر ڈیلا میئر نے اس کو لکھا اچھا اس کی کریٹیکل اپریسییشن امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ تارٹاری از آ ڈریم لینڈ اور اس کی سمری یہ تینوں کوسٹنز آپ اپنے تیاری کے اندر ایڈ کریں اور اس کے علاوہ اس کا جو امپورٹنٹ سٹینزا ہے وہ ہے اف آئیور لارڈ اچھا یہ سٹینزا جو ہے اس کو آپ کریے گا یہ ایگزیمنیشن پوائنٹ او ویو سے بہت امپورٹنٹ یہ واحد سٹینزا ہے جو میرے نزدیک اس دفعہ پیپر میں آپ کے آنے والا ہے نیوئے ریزولیشن کی طرف چلیں تو یہ پویم نمبر 3 ہے اور اس کو الیزبیل سیول نے رائٹ کیا اچھا اس میں سمری امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ لٹریری کوالٹیز آپ پویم جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں اور اس کے علاوہ نیچر آف ریزولیشن یہ قویسٹن اس کا اہم سوال ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کے سٹینزا کی طرف دیکھیں تو اس کے دو سٹینزا زیادہ امپورٹنٹ ہیں ایک سٹینزا نمبر 2 ہے ریمیبر ٹوائس اڈے ہو آئی ایم اور جبکہ اس کا لاسٹ ٹینزا بھی کافی امپورٹنٹ ہے پویم نمبر 4 کا اگر ہم جائزہ لیں وومن ورک کا تو اس میں آپ دیکھتے ہیں اس کی کریٹیکل اپریسیشن اور سمری کے علاوہ آپ نے اس میں جو امپورٹنٹ سٹینزا ہیں وہ کون سا کرنا ہے وہ ہے جی اونلی سٹینزا نمبر 4 سن رین کروینگ سکائے والا دہ ریبیل کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کی سمری جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے ایگزیمنیشن پوائنٹ آ ویو سے ابھی جو آپ کا پیپر آنے والا ہے اور پھر اس کا جو اہم سٹینزا ہے وہ سٹینزا نمبر 2 ہے وین ایویر بڑی سیز yes please the rebel says no thank you تو آپ اس کو فوکس رکھئے گا پوائن نمبر 6 کی بات کرتے ہے پیٹیوٹ ہنٹو ٹریٹر کی رابرٹ براؤننگ نے اس کو لکھا اور رابرٹ براؤننگ بزارتے خود بہت امپورٹنٹ پوائٹ ہے تو اس لیے اس کی کریٹیکل اپریسیشن پوائن کا بیک گراؤنڈ کی حوالے سے آپ کو لازمی ذہن میں رکھنا پڑے گا اس کے علاوہ اگر آپ اس کے سٹینزز کی بات کریں تو اس میں it was roses roses all the way سٹینزا نمبر 1 جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ پہلے بھی دیکھا گیا ہے اور اس دفعہ بھی اس کے آنے کے چانسز پیپر میں بہت زیادہ ہیں اس کے علاوہ اس کا سٹینزا نمبر 4 ہے there is nobody on the house tops now just a pill side few at the window set تو یہ ہے پیٹیوٹ into traitor اور اس کا ایک اور سٹینزا i go in the rain and more than needs a rope cuts both my wrists behind تو یہ پیویم نمبر 6 تھی پیویم نمبر 7 کو اگر آپ دیکھتے ہیں the huntsman تو اس کی سمری انتہائی اہم ہے huntsman کی اور اس کے علاوہ اس کا ایک اورٹیوٹ انسٹینزا the guards said kneel down they killed him with sword and spear ون آٹھ کو اگر آپ دیکھیں پیویم نمبر 8 کو اس کے critical appreciation اور سمری یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور اس کے سٹینزا پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو even losing you the joking voice a gesture تو اس کا مطلب ہے وان آٹھ کا سب سے آخری سٹینزا یہ the most important سٹینزا ہم کنزیڈر کریں گے پویم نمبر 9 دیکھیں the solitary reaper ایک کمال کا work ہے ویلیم ورز ورز کا اس میں critical appreciation the elements of romanticism ہم کبھی اس کو deny نہیں کر سکتے جہاں ویلیم ورز ورز کا نام آتا ہے ساتھی romanticism کا ذکر ہوتا ہے common place لوگوں کا ذکر ہوتا ہے common experience of life کا ذکر ہوتا ہے why does the poet not understand the poem due to the dialect کیونکہ شاعر کی یہ بولی نہیں تھی شاعر کی یہ زبان نہیں تھی وہ خود انگلینڈ کا رہنے والا تھا اور اس نے solitary reaper کو ڈسکس کیا ہے سکوٹلینڈ میں جا کے تو یہ questions جو آپ کے سامنے سکرین پہ موجود ہیں اس کو لازمی دیکھئے گا اور ہتمی تیاری کے لیے اس کے جو stanza جس کو آپ نے important دیکھنا ہے and still and as I mounted up the hill اور یہ بھی سب سے آخری stanza ہے the solitary reaper کا poem number 10 کی طرف چلتے ہیں the class work of william's shakespeare all the world stage ہے seven stages of man's life آپ نے ساتوں stages کو اچھے طریقے سے جو ہے اس کو as a summary as a summary آپ اس کو learn کر لیشے گا اور اس کے بعد آپ اس کے تمام stanzas کو بھی دیکھئے گا میں ایک بات دوراتا چلوں all the world stage جو ہے اس کو ہر پیپر میں دیکھا گیا ہے کسی نہ کسی حوالے سے یا اس کا question یا اس کا کوئی نہ کوئی stanza جو ہے وہ شامل ہوتا ہے departure and arrival کو دیکھتے ہیں poem number 11 اس کی summary and optimism of T.S. Eliot یہ دو questions آپ کے important ہیں اور اگر آپ اس کے stanza پر نظر دھوڑائیں تو you will see about that stanza number 3 اس کا important ہے great duties called the 20th century more grandly deward than those which came before تو anyhow آپ اس کا یہ stanza کریے گا i hope کہ آپ کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہے and the last but not least a poison tree by williams blake اچھا تھوڑا سا میں یہاں پہ رکھوں گا critical appreciation title of the poem یہ دو questions add کریے گا اس کے اندر poison tree یہاں تک poem number 12 پہ میں آ رہا ہوں اور یہ 12 points ہی آپ نے کرنی ہے again i'm repeating آپ نے 12 points اور جو میں نے question بتایا آپ نے ان کو اچھے طریقے سے کرنا ہے اس کے stanzas کو بھی ایک دفعہ میں جسٹ ایک دفعہ آپ کو بتا دوں i was angry with my friend i told my wrath my wrath did end اس کا stanza number 2 ہے اور اس کے علاوہ اس کا stanza ہے i was angry with my friend i told my wrath my wrath did end یہاں پہ جو ہے وہ آپ کا poison tree end ہو چکا ہے اور یہ 12 points جو ہیں یہ آپ کے لیے کافی important ہیں یہ 12 points کو آپ add کریں اور ان questions کو آپ شامل حال کریں اپنے پیپر کی تیاری کے لیے stanzas جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے دیکھے گا اس تمام ویڈیو میں نہ صرف ویڈیو کیوں کو watch کرتے ہوئے آپ کو اگر کوئی چیز کی سمجھ نہیں آئی you can comment you can make a contact to me اور اس کے علاوہ بھی ویسے اگر آپ کو اس پیپر میں کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے تو you can call me you can make a contact and I assure you کہ میں انشاءاللہ آپ کو بروقت اور اچھے سے جواب دوں ویڈیو کو اند تک watch کرنے کا بہت شکریہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اسی سے relevant ان قریب آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی thank you very much